بہت پہلے جب بادشاہوں کا دور تھا کسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام جہانداد تھا اس کی ایک لوتی بیٹی تھی ہورم شہزادی بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا شہزادی ہورم زیورات کی دیوانی تھی اس کے پاس بہت خوبصورت دوسرے ممالک کے مختلف قسم کے زیورات موجود تھے گاؤں میں ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا تھا ایک روز شہزادی ہورم کو گاؤں کی کٹنی نے ایک تلسمی ہار کے بارے میں بتایا شہزادی اس کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئی اس نے اپنے بابا سے وہ ہار لانے کے لیے بولا دنیا کا خوبصورت ترین ہار تھا وہ اگلی دن بادشاہ اپنی لادلی شہزادی کی خوش پوری کرنے نکل پڑا کیونکہ وہ بادشاہ کی لادلی تھی بادشاہ اس کی کوئی بھی بات ڈال نہیں سکتے تھے دو دن بعد بادشاہ محل واپس لوٹے شہزادی ہورم ہار دیکھ کر بہت خوش ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی کی تو جیسے جان ہو اس ہار میں ایک روز شہزادی اس ہار کو پہننے لگی تو اچانک ہار ٹوٹ گیا شہزادی ہورم اداس ہو گئی بادشاہ سلامت نے جب ہورم کو بتایا کہ اس ہار کو جوڑنے والے کو اپنی جان دینا پڑے گی کیونکہ یہ تلسمی ہار ہے تو شہزادی ہورم رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان مجھے یہ ہار کسی بھی قیمت پر کسی بھی قیمت پر چاہیے میں اسے کھونا نہیں چاہتی شہزادی کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس ہار کو جوڑے گا اسے انام و اکرام سے نواز آ جائے گا لیکن لوگ انام کے بدلے اپنی جان گوانا نہیں چاہتے تھے اسی گاؤں میں ایک لکڑھارا فضل رہتا تھا وہ اپنی بیمار بہن کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنی بیمار بہن سے بہت محبت کرتا تھا وہ بہت زہین تھا اس نے سوچا کہ اگر میں یہ ہار جوڑ دوں تو بادشاہ کی طرف سے ملنے والے انام سے میں اپنی بہن کا علاج کروا سکتا ہوں چنانچہ اگلے روز وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہار جوڑنے کے لیے درخواست کی بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے اس ہار کو جوڑنے والا اپنی جان گوا دے گا فضل اپنی زد کا پکا تھا اور اسے اپنی بہن کا علاج بھی تو کروانا تھا لہٰذا اس نے بادشاہ سلامت کو ہاں کہتی اگلی روز فضل کے سامنے ہار پیش کیا گیا فضل نے ہار کو اچھی طرح دیکھا فضل نے ہار جوڑنے کے لیے دھاگا اور شہد کی ایک بوتل مگوائی ہار مگوانے کے بعد اس نے تمام موتیوں کو تردیب سے رکھا اور دھاگے اور موتیوں کو شہد لگا دیا شہد لگا دینے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا ساری رات چھونٹیاں شہد کی خوشبو سنکے وہاں آتی رہی اور دھاگے کی تردیب کے لحاظ سے وہ دھاگے کو کھینجتی گئیں جیسے جیسے دھاگہ کھینجتا جلا گیا ہار کے موتی اس ہار میں پروئے جانے لگے یوں وہ ٹوٹا ہوا ہار چھونٹیوں اور شہد کی مدد سے دوبارہ ٹھیک ہو گیا فضل نے وہ ہار بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا بادشاہ بہت خوش ہوئے انہوں نے فضل کو انام و اکرام سے نمازا شہزادی کے پاس جب ہار پہنچا تو شہزادی نے کہا کہ یہ ہار میرا نہیں یہ ہار نکلی ہے فضل نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا بادشاہ سلامت کو بہت حصہ آیا بغیر سوچے سمجھے بادشاہ سلامت نے فضل کو بلایا اور اسے گرفتار کر لیا فضل کہتا رہا کہ یہ ہار وہی ہے فضل نے بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ وہ انہیں ایک دن دے جس میں وہ اس کا ہار لٹا دے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دو دن بعد فضل کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا فضل ایک ہار لے کر آیا اس مرتبہ بادشاہ سلامت کو فضل پہ بھروسہ نہ رہا تھا اس لئے انہوں نے شاہی سونار کو بلایا شاہی سونار نے دونوں ہار کا جائزہ لیا اور بادشاہ کو یہ بات بتائی کہ وہ ہار جو پہلے جوڑا گیا تھا وہی اصلی ہار تھا اس مرتبہ جو ہار بادشاہ سلامت نے انہیں دکھایا وہ نکلی ہار تھا بادشاہ سلامت فضل سے اپنی پت سلوکی پر بہت پشیما ہوئے اور ان کی ذہانت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے نہ صرف فضل کو انعام سے نوازہ کیا بلکہ فضل کی بہن کا علاج بھی کروایا گیا اور بادشاہ نے فضل کو خاص وزیر مقرر کیا یوں فضل کی ذہانت سے اس کی بہن کا علاج بھی ہوا اور وہ وزیر بھی بن گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر جان کر بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے موسیقی موسیقی